دوستو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گرل فرین صرف و صرف آپ کو ہی پیار کرے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہے آپ کو کبھی چھوڑ کے نہ جائیں تو آپ کو اس کا دل جیتنا ہی پڑے گا لیکن لڑکی کے دل جیتنے کے لیے آپ کو کچھ طریقہ استعمال کرنا ہوگا میں بہت کچھ زیادہ بڑی کٹھین کچھ ٹرکس نہیں بتاؤں گے میں پانچ بہت ہی ایزی اور سرل طریقہ بتاؤں گے جس سے بہت ہی آسانی سے آپ کسی بھی لڑکی کا دل جیت سکتے ہو دوستو ویڈیو میں بنے رہی ہے لاسٹ کیونکہ یہ آپ کے لیو ریلیشن کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے اور دوست چینل میں نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا کیونکہ ایسے ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتے رہتے ہو رسانہ تو دوست چیلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے دوستو سیم انٹریسٹ رکھو مطلب کیا سب کی انٹریسٹ الگ الگ ہوتے ہیں تو آپ کوشش کرو ان کی جس میں انٹریسٹ ہے مطلب مان لیجیے لڑکی کی میوزک میں انٹریسٹ ہے تو آپ اس بشہ میں انٹریسٹ دکھاؤ گے مجھے بھی میوزک میں انٹریسٹ ہے تو اس سے کیا ہوگی وہ سیمیلیارٹی پائے گی اور آپ سے بات کرنا اس سے بہت زیادہ پسند ہوگی تو اس طریقے سے اگر آپ سیمیلیارٹی دکھاؤ گے تو آپ اس کا دل بہت ہی آسانی سے جیت سکو گی دوسرا پوائنٹ ہے دوستو وہ جو بھی بتاتی ہے اس کو ذرا دھیان سے سنو اکثر لڑکیوں کو بولنے میں بہت اچھا لگتا ہے وہ کچھ بھی بولتی ہے اور سامنے والے اگر اس کو اچھا سے سنتی ہے تو ان لوگوں کو ان لڑکوں کو لڑکیاں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو وہ جو بھی بتاتی ہے تو آپ تھوڑا دھیان لگا کے اس کو سنو اور اسی بشہ میں بیج بیچ میں آپ کمنٹ کیا کرو زیادہ خوش ہوگی آپ کے اوپر وہ بہت زیادہ امپریس ہو جائے گی اگر آپ اس کی باتیں دھیان سے سنو گے تو ویسے دوستو یہ نیم سب پر لاغو ہوتے ہیں سب کو ایسا انسان پسند ہوتے ہیں کہ ان کی باتیں دھیان سے سننے والا انسان تو تیسرا ہے دوستو لڑکی کی ریسپیکٹ کرو دوستو آپ جسے پیار کرتے ہو اگر آپ کو اس کا ریسپیکٹ نہیں کرو گے تو کبھی آپ اس کے دل نہیں جیت سکو گے اکثر انسانوں کو وہی انسان سب سے زیادہ پسند ہوتے ہیں جو ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ بھی ایک ریسپیکٹ دکھاؤ اس کو اور کرو بھی دل سے ریسپیکٹ کرو آپ اگر آپ ریسپیکٹ کرو گے تو آپ بہتر آسانی سے لڑکی کا دل جیت پاؤ گے ٹھیک ہے دوستو چوتھا ہے چھوٹے چھوٹے گفٹ دیا کرو کبھی کبھی جیسے کی بہت بڑا گفٹ میں نہیں بتاؤں گی کبھی کبھی آپ ایک روز دے دیے کبھی آپ ایک چوکلیٹ دے دیے بینا موقع کا گفٹ کا مزا ہے کچھ اور ہوتا ہے تو ایسے گر آپ بینا موقع پہ کبھی کبھی گفٹ دیتے رہو گے تو یہ بھی بہت ہی اچھا ہوگا آپ کے لیو ریلیشن کے لیے یہ بھی لڑکیوں کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں اور دوستو پانچوی جو پوائنٹ ہے یہ دوستو سب سے خاص ہے یہ دوستو تاریف کرنا نہیں بھولنا کسی بھی لڑکی کو اپنی تاریف پسند ہوتی ہے چاہے وہ روپ کی تاریف ہو چاہے وہ گن کی تاریف ہو چاہے وہ کام کی تاریف ہو کچھ بھی تاریف لڑکیوں کو سننا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے خاص کر کے اس انسان سے جس سے وہ پیار کرتی ہے یا پھر جس کے ساتھ اس کی ریلیشن ہے یہاں ایک بات دھیان سے سمجھنا بہت زیادہ تاریف مت کر دینا جس کو چاپلو سے کہتے ہیں اگر ایسا کرو گے تو لڑکی کا دل آپ نہیں جت پاؤ گے آپ جیلوین تاریف کرنا سب میں کچھ اچھا گن ہوتا ہے تو آپ جس گن سے اس کے پیار میں پڑے ہو تو آپ اس کا تاریف کرنا آپ اس کی کام کی تاریف کرنا وہ جو بھی کام کرتی ہے جو بھی اس کی پیشن ہے آپ اس کی تاریف کیا کرو آپ کبھی کبھی روپ کی بھی ضرور تاریف کرنا کہ آج تو آپ بہت سندھت دکھ رہے ہو اس رس میں تو آپ مست لگ رہے ہو ایسے کر کے آپ کبھی کبھی اس کی روپ کی تاریف کرنا لیکن ہر ٹائم نہیں میکسیمم اس کی کام کی تاریف کرنا اس کی گن کی تاریف کرنا تو اس سے لڑکیاں بہت زیادہ امپریس ہو جائے گی تو یہ جو بھی پانچ پوائنٹ بتائیے اس سے آپ بہت آسانی سے کسی بھی لڑکی کا دل جیت پاؤ گے تو آپ اپنے لف لائف میں اس کو ضروری اس کرنا اور ضرور اپنے لف ریلیشن کو اور بھی زیادہ اچھا بنانا تو روز تو آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو کیسے لگا مجھے ضرور کومنٹ کرنا اچھا لگتے ایک لیکن ضرور کر دینا اور ایسے ویڈیوز میں آپ کے لئے روز لاتی رہتی ہو تو اگر آپ کو ساری دیکھنی ہے تو چین کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن دبا دینا تو روز تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی بائی